موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گارلک اور ہانی یعنی لیسن اور شہد کا جو مکمل نسخہ ہے جو پراپر طریقہ ہے بہت سارے لوگوں نے لیسن اور شہد کو ملا کر بہت سارے نسخے ایسے بتائے لیکن جو پراپر نسخہ ہے جو صحیح نسخہ ہے وہ کیا ہے وہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے وہ آج آپ کی ویڈیو جو ہے اس میں بتاؤں گا تاکہ تمام ویورس کو جو ہے وہ اگہی ہو جائے کہ اصل نسخہ کس طریقے سے تیار کیا جانا ہے بہت سارے لوگوں نے لیسن کی پوری گانت لکھی بہت سارے لوگوں نے پورا پورا لیسن جو ہے دو دو لیسن بعض اوقات نے کیا لکھا بعض اوقات نے کیا لکھا لیکن جو پراپر طریقہ ہے لیسن اور شہد کا جو نسخہ ہے مردانہ طاقت کے لئے یہ ایک آج کا نسخہ نہیں ہے یہ طب کا بہت ہی قدیم نسخہ ہے لیکن بہت سارے اوقامہ نے اپنے اس کو طریقے سے اس کو تشکیل دیا کچھ لوگوں نے بیچ میں کچھ اجزاء ملا ہے کچھ لوگوں نے صرف لیسن اور شہد کو بنا کر تیار کیا لیکن جو صحیح نسخہ ہے وہ لیسن اور صرف شہد ان نی دو چیزوں کا ہے لیکن کیسے بنانا ہے تمام پردیسی بھائیوں کے لیے آج میں بہتی خوبصورت توقع ہے ادارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل واش کریں تاکہ آپ کو مکمل نسخہ کی سمجھ آ جائے تو ناظرین لیسن کی افادیت کے حوالے سے تمام لوگ پاکت ہوں گے بہت سارے ایسی ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ میں جس میں لیسن کے بہت سارے فائدے بتائے گئے ہیں لیکن آج کچھ ایسے فائدے بتانے جا رہا ہوں جو کہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوں جن کو نہیں پتا ان کو اس ویڈیو کے توصل سے ہر چیز جو ہے لیسن کی افادیت کے بارے میں باتا چل جائے گا جس سے وہ لیسن کا استعمال کر کے اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے بہت سارے امراض سے نجات دلا سکتے ہیں تو ناظرین لیسن کی افادیت اس کے فائدے چاند ایک میں آپ کے خدموں در پیش کرنے چاہتا ہوں سب سے پہلا فائدہ میدے کی جو خوشکی ہے اس میں جو رتوبت ایکسٹرا آ جاتی ہے بہت ساری ہم چیزیں ایسی کھا جاتے ہیں جس سے میدے میں بہت ساری رتوبت جو ہے وہ جمع ہو جاتی اس کو خوش کر کے میدے کو طاقت دیتا ہے لیسن گردوں میں جمع شدہ مواد جو کہ بعض اوقات پشاپ کے ذریعے خارج نہیں ہوتا اس کو لیسن کے استعمال سے گردوں میں جوان شدہ مواد جو ہے بریزہ پشاپ جو ہے بزریا پشاپ جو ہے کو خارج کر دیتا ہے لیسن بند حیز کو کھولتا ہے خواتین کے لیے جن کو حیز بند ہے یعنی کہ مہواری کا مسئلہ ہے بند ہے وہ لیسن کا استعمال کریں تو ان کا جو حیز ہے وہ کھل کر آنے شروع ہو جائے گا آج کل کی خوراکیں ایسی ہیں ایسی جیسی چیزیں کھا جاتے ہیں جس سے ہمارے جو بلڈ میں ایسا غلیز قسم کا مواد جمع ہو جاتا ہے جو ہماری شریعانوں کو بند کر دیتا ہے تو لیسن کے استعمال سے شریعانیں جو ہیں ان میں جو رتوبت جو ان میں مواد جمع ہے جو بلڈ کی سرکولیشن میں مزاہمت کرتا ہے اس کو کھولتا ہے لیکن خراب مواد کو یہ خارج بزریا پسینہ کرتا ہے لیسن بلغم کو دور کرتا ہے لیسن دماغ کو دور کرتا ہے لیسن سانس کا پھولنا جن افراد کو سانس پھولتا ہے چلتے ہوئے سانس جو ہے وہ چڑھنا سیڑیاں چڑھتے ہوئے سیڑیاں اترتے ہوئے یا ہلکا سا بھاگنے سے جن کو سانس آتا ہے وہ لیسن کا استعمال کریں تو بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی یہ سانس کا پھول کولیسٹرول کے لیے انتہائی مفید ہے لیسن بلڈ پیشر کو بہتر کرتا ہے لیسن خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے لیسن حرکت قلب کو منظم کرتا ہے اور بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو نارمل کرتا ہے ہارٹ اٹیک بہت ہی عام بیماری ہوتی جاری ہے آج کل کے دور میں صرف کیا کہ غزہ وہ غزہ ہم نہیں کھا رہے جو ہمارے ہمارے جسم کو ضرورت ہے صرف زبان کا جو جسکا ہے اس کو زبان کی جو ایک تراہرٹ ہے اس کو پورا کتنے کے لیے ہم جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں خوراک کا وہ ہمارے ہارٹ اٹیک کا بحث بھی بن رہی ہے بہت سارے لوگوں کو فالج کے اٹیک ہو رہے ہیں بہت ساروں کو برین ہیمری جو رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو بچنے کے لیے آج کس ویڈیو میں جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ یہ استعمال کر لیں اس کو آپ نسخہ نہ سمجھیں اس کو اپنی اپنی گزا بنا لیں مہینے میں آپ کا کتنا خرچ ہو جائے گا آپ بہت ساری فضولیات پر آپ خرچ کر دیتے ہوں گے بہت ساری ایسی چیزیں جو نہ خریدنے والی ہوں گی وہ بھی آپ خرید لیں گے لیکن یہ چیزیں جو آپ کو آج میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ یہ خرید کر روزانہ استعمال کر لیں تو یقین جان لیجی آپ پرفیکٹ مین بن سکتے ہیں فور اپ پرفیکٹ فورمان تو ناظرین چلتے ہیں نسخہ کی جانے زیادہ وقت نہیں لوں گا بہت سارے قائدے آپ دیکھے بھی ہوں گے ویڈیوز میں موجود بھی ہیں زیادہ میں نہیں بتاتا لیسن اور شہد سے کس طریقے سے حضور خاص کو سخت بنایا جا سکتا ہے بہت سارے ایسے افراد جو شادی شدہ ہیں شادی کے بعد ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسیڈز موصول ہوتے ہیں یقین جان لیجی کہ افراد ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے شادی ہوئی ہے اور چندی دن ہوئے ہیں میرا حضور جو ہے وہ نرم پڑ گیا ہے میرا حضور میں وہ سختی موجود نہیں ہے تو ایسا کوئی نسخہ بتائیں سب سے بہترین نسخہ سب سے بہترین کی علاج جو ہے اپنے گھر میں موجود ہے شہد لے لیں ایک بوتل لے لیں زیادہ نہیں لہسن لے لیں حضور ضرورت جتنا آپ لے سکتے ہیں آپ نے جو درکار خوراک ہے بہت سارے لوگوں نے غلط بتائی ہے اس کی اصلاح کے لیے جو لہسن کی خوراک ہے وہ کتنی مقدار میں کھانی ہے بہت سارے لوگوں نے ایک چمچ لکھا بہت سارے لوگوں نے دو چمچ پوری گانت پورا لہسن لکھ دیا ایسا نہیں ہے جو جسم کو بھرکار ہے آپ نے صبح خالی پیٹ لہسن کو دو جو دوریاں لہسن کی ہوتی ہیں پورے لہسن میں سے دو دوریاں آپ نے نکال لینے ہیں دو سلائس آپ نے نکال لینے ہیں ان کو صاف کر کے ان کو کسی لنگری سوٹے میں ہاتھ کے کھرل میں کوٹ لیں کوٹنے کے بعد انہیں باریک کر لیں باریک جب ہو جائے اس میں ایک بڑا ٹیبل سپون چمچ جو چاول کھانے والا ایک چمچ وہ چمچ شہد خالص بیری کا شہد مل جائے تو یہ نسخہ آپ کا قدیم نسخوں کے ساتھ پروپر ہو جائے گا مکمل ہو جائے گا وہی قدیم نسخہ بن جائے گا آج کل شہد بھی بہت عجیب و غریب اسم کے آ رہے ہیں بیری کا شہد اگر مل جائے آپ اس میں ایک چمچ شہد کی لہسن میں ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اور وہ ایک چمچ آپ کی خوراک ہے وہ صبح آپ نے جب بھی آپ اٹھیں برش کریں برش کرنے کے بعد مسواک کرتے ہیں تو مسواک کر لیں اس کے بعد خالی پیٹ ایک چمچ آپ نے استعمال کرنے ہیں صبح خالی پیٹ ناشتے آپ نے تقریبا ناشتا جو ہے 45 منٹ آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ کرنا ہے اگر آپ اس قضاء کو اپنی معاملات زندگی میں ایک لازمی جز بنا لیں تو یقین جان لیجئے ایسے ایسے امراض آپ لیسن کے فائدے پڑھ لیجئے گا ایسے ایسے امراض آپ کے جسم سے دور ہو جائیں گی جن کا آپ کو پتا ہی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس بیماری میں وہ ابتلا ہوں اور آپ کے اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے تمام امراض دور ہو جائیں گے تو امید ہے کہ تمام بیوز کو ویڈیو اچھے لگے گی عضو خاص کی سختی بھی اسی عمل سے آتی ہے آپ چھے دن سات دن کا ٹائم رکھ لیں آپ کھائیں کھانے کے بعد آپ خود تجربہ کریں بہت ہی تجربہ اور عزمودہ چیز ہے بہت ہی پرانی چیز ہے لیکن اصلاح کر کے آپ کو پراپر طریقے سے بتائیے ہی ہے آج کی اس ویڈیو میں تو امید کروں گا تمام بیوز کو اچھے لگی جنبائیوں کو اچھے لگی ویڈیو کو لائک شیئر درود کیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نس کا جات ہیں وہ آپ بحث آنے دیکھ سکیں مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا وہاں میاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے گا مجھے دیجئے پھر